بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الفا گارنز میں خوش آمدید آج ہم پتوکی میں موجود ہیں جہاں پر گملے بنتے ہیں آپ اپنے گھروں میں پودے تو لے کر آتے ہیں لیکن ان پودوں کے ساتھ نارملی سمپل گملے لگے ہوتے ہیں لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے اندر خوبصورت اور سجاوٹی گملے لگائے جائیں ان کے اندر آپ کے پودے اور پھول یا کوئی بھی چیز اگر آپ ہوگانا چاہتے ہیں ایون انڈور بھی اگر آپ پودے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گملے خوبصورت چاہیے ہیں تو ایسے میں کچھ فیکٹریز ہیں جو کہ ہینڈ میڈ پوٹس بناتے ہیں انپورٹس کو بنانے کا طریقہ کار بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دکھائیں گے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے زیادہ تر جو فینسی گملے ہیں وہ سیمٹ سے تیار ہوتے ہیں ان کے دو طریقہ کار ہیں ایک تو فریم تیار کیا جاتا ہے اور اس فریم کے اندر گملے تیار کیا جاتے ہیں اور اس طرح سے گملہ اور گملے کا ڈیزائن اسمیٹر کر رکھنے میں اور پروڈکشن تیزی سے ہو پاتی ہے ہاتھ سے تیار کرنے میں ٹائم تو زیادہ لگتا ہے لیکن اس میں آپ ڈیفرنٹ شیپس بنا سکتے ہیں سو موسٹلی گملے اور کیاریاں جو ہیں وہ فریم میں تیار ہوتی ہیں جبکہ آپ شہریں درختوں کے تنے کچھ جانوروں کی شکلیں اور اس طرح سے کوئی کسٹم جو شیپس ہیں وہ ہاتھ سے تیار کی جاتی ہیں تو گملہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے مسالہ مکس کیا جاتا ہے سیمٹ بجری اور ساتھ میں ریت مکس کی جاتی ہے ڈیزائر ریشو جو رکھی جاتی ہے جو آپ کو ریکوائیڈ ہے اور اس کے بعد پھر فریم کے اندر ایک تار لگائی جاتی ہے جو کہ گملے کو مضبوطی دیتی ہے تو اس تار کے لگانے کے بعد مسالہ جو ہے وہ گملے میں فریم کے اندر ڈالا جاتا ہے اور گملے کی شیپ فائنل کی جاتی ہے تقریباً چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد فریم کو کھولا جاتا ہے اور فریم کھولنے کے بعد اس میں گملے کو نکال لیا جاتا ہے اور گملہ نکالنے کے بعد اس میں پانی بھر دیا جاتا ہے اور تقریباً ساتھ آٹھ دن گملے میں پانی پڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے جو سیمٹ ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے جو ہاتھ سے طریقہ کاری استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہاتھ سے بنانے کے بعد پھر ان کو پرابر ڈیلی پانی لگانا پڑتا ہے اور پانی لگانے کا یہ پروسس تقریباً ایک ہفتہ جاری رہتا ہے کیونکہ سیمٹ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز کوئی شیپ کوئی گملہ کچھ بھی اگر آپ کے پاس ہے اس کو جتنا عرصہ بنانے کے فوراں بعد جیسے ہی وہ کیور ہو جاتا ہے سیمٹ آپ کا تو اس کو جتنا عرصہ پانی میں رکھیں گے اتنا زیادہ وہ مضبوطی کرتا ہے سو پروسس جو ہے یہ گملہ بنانے کا ہم نے آپ کو دکھایا بھی اور بتایا بھی اگر گھر میں آپ بنانا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پلاسٹک کا فریم یا میٹل کا فریم یا اگر آپ کے پاس کوئی سیمٹ کا فریم یا سانچا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ مل جائے لکڑی کا سانچا بھی بنایا جا سکتا ہے اس کے اوپر ڈیزائن بھی بنایا جا سکتا ہے کارونگ کر کے تو اب سیمٹ اور بجری اور ریت کی ریشو اپنے حساب سے جتنا بیوٹیفل اسے رکھنا چاہتے ہیں اور جتنا اسے آپ لانگ لاسٹنگ کرنا چاہتے ہیں مکسنگ کرنے کے بعد آپ تار کا فریم جو ہے وہ بنائیں گے اور اس کو گملے کے جو سانچا ہے فریم ہے اس کے اندر رکھ کے اوپر سے مسالہ لگا کے اور اندر سے اسے آپ پلین کریں گے کوئی بھی جو ہمارے راج مستری جو ہیں ان کے پاس جو اوزار ہوتے ہیں اس سے آپ اس کو پلین کر سکتے ہیں سو سیمٹ تقریباً چوبیس گھنٹے میں کیور ہو جائے گا اس کو آپ نکالیں گے اور اس کے اندر پانی ڈال لیں گے گملے کے اندر یا اس کو اگر آپ کے پاس چھوٹے پوٹس آپ نے تیار کی ہیں تو ان کو پانی کے اندر آپ ڈال لیں گے تین سے چار دن ان کو پانی میں رہنے دیں اس کے بعد نکالیں خوش کریں اور آپ کا گملہ تیار ہے اور یاد رہے کہ گملہ بنائیں یا کیاری بنائیں اس کے باٹم میں سراخ کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اگر آپ سراخ نہیں کریں گے تو پودا لگانے کے بعد جو ایکسٹر پانی ہے وہ نکلنے پائے گا اور آپ کا پودا مر جائے گا امید ہے آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ بھی کریں لائک کریں شیئر کریں ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ